ادھاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردو ہندی میں تیسرا ہے سندھ بات جہازی کا دوسرا سفر پہلے سفر کی مصیبتیں جہلنے کے بعد پہلے سفر کی مصیبتیں جہلنے کے بعد گلوئر نے پکارا ارادہ کیا تھا اب کبھی سفر کا نام نہ لے گا اور آرام سے بغداد ملے گا کچھ مہینے آرام کے بعد مصنف آرام کی زندگی سے اکتا گا اس نے سوچا سفر کرنے میں فائدہ ہی فائدہ اگر کسی شہر میں کوئی نایاب چیز مل گئی تو آدمی دوسرے شہر میں بیچ کر لاکھوں کما سکتا ہے آخر گار مصنف سفر کے ارادے سے دوسرے سودا گروہ کے ساتھ جہاز پہ سوار ہو جب کسی بندر گاہ پر جہاز رکھتا تو مصنف اس کے ساتھی جہاز سودا رکھتا ہے وہاں اپنے سامان مہنگے داموں بیچ کر منافع سامحاسم رہے ہیں وہاں سے سستہ مان خرید کا اپنے دیش میں رجا کر مہنگے داموں میں بیچتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے جہاز ایک جریزے پر آ رکھا کپتان نے اعلان کیا جہاز ایک گھنٹے بعد مصنف نے اور اس کے ساتھی جہاز سودا رکھتا ہے وہاں دیکھا تو آدم نہ آدم کی ذات لیکن جزیرہ بہت ارابرہ لیا مصنف اس کے داتے نے درختوں میں میٹے پھل گائے اور چشموں کے میٹے میٹے پانی میں مصنف جزیرہ ہی اس خوشگار ماحول میں ایسا کوئے گھومتے گھومتے اکیلہ بہت دور نکل گیا اور تھکان اتاننے کے لئے ایک سائدہ درخت کے نیچے نبت کس میں یہ تاہاں لگ گئی جب نین سے بیدار ہوا تو خود کو اکیلہ پایا گھبرا کر جہاز کی طرف دھوڑا لیکن وہاں کوئی نہ تھا اس طرح مصنف جزیرہ پر اکیلہ ہی رہ گیا مصنف نے اپنے کیے پر بہت پشتا ہے اور خود کو گراولہ کہا ایک بار پھر مصنف سفر کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا خدا سے دعا مانگتا تھا کہ یا خدا مجھے اس مصیبت سے بچا اچانک مصنف کی نظر سفید چیز پر پڑی جو گمبت کی طرح تھی مصنف اس گمبت کے اندر جانے کے لئے اس کے چاروں طرف گھومنے لگا لیکن اندر جانے کا کوئی سراغ نہ ملا اچانک آسمان پر بادل کا کالا تکڑا آنے سے چاروں طرف اندیرہ چھا گیا اور شام ہونے کا گمان ہونے لگا بادل کا تکڑا نیچے قریب آتا دیکھ کر مصنف پیچھے ہڑ گا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو تکڑا گمبت پر اس طرح آ کر گرہ کی گمبت نگاہوں سے اجل ہو گئی اچانک مصنف کے اپنے دوست کی بات یاد آئی کہ جیسے وہ سفید گمبت سمجھ رہا تھا شطر مرگ کا انڈا انڈا تھا جس کا ذکر اکثر اس کا دوست کیا کرتا مصنف نے جزیرے سے باہر نکلنے کے لئے خود کو سیمبریج کے پنجے سے بان دیا صبح سیمبریج سیمرگ جہاں اڑ کر جائے گا گلوور بھی اس کے ساتھ اڑ کر چلا جائے گا اور اس مسیبت سے چھٹکارہ پایا گا مصنف رات بار خدا سے دعا کرتا صبح ہونے پر مصنف سیمبریج کے ساتھ اڑا اڑتے اڑتے جیسے سیمبریج نیچے اترنے لگا مصنف نے اپنی پگڑی کا سیرہ کھول دیا اور زمین پر آئی رہا سیمبریج نے ایک بڑے دہے کو اپنی چوچ میں دبایا اور تیزی سے ہو گیا مصنف کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ہیروں پر پڑی اس نے ہیرے پگڑی میں جمع کرنا شروع کر دی اور سوچنے رہا چمڑے کی تھیلی ہوتی تو اور بھی ہیرے اچانک اس نے بالوں کے دوڑتے ہوئے ازدہوں کو پھنکار سنائی دی اور اچانک اس کے پاس گوشت کا ایک تکڑا آ کر گرہ اس کے بعد بڑے بڑے تکڑے گرے اور ہیرے ان کے تکڑوں سے لپڑ گئے گد ان تکڑوں کی وادی سے اپنے گھوشلے ان تکڑوں کو وادی سے اپنے گھوشلے میں لے جاتے ہیں سوداغر ان گدوں کو اٹھا کر ہیرے نکال کر لے جاتے ہیں مصنف سچ گیا یہی وہ ہیرے کی کان ہے جس کے بارے میں میں نے اس سے سن رکھا ہے اس نے ہیروں سے بھری پگڑی اپنے کمر سے کس کر باندھی اور گوشت کے ایک تکڑے کو پگڑی کے اوپر سر سے باندھیا اور زمین پر اوندھا لے لیا کچھ دیر بعد ایک گد اس گوشت کے تکڑے کو اپنے ساتھ لے اوڑا گد گوشلے سے قریب پہنچا ہی اس نے اپنے آپ کو گوشت کے تکڑے سے الگ کر لیا خدا کا شکر ادا کیا کو اڑا دیا سوداغر گلو ور کو دیکھ کر حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ کوئی چورے گلوور نے سارا ماجرہ سنایا سوداغر کو سنایا گوشت سے لپٹا ہوا ہیرے تمہارے ہیں اور میں اور بھی ہیرے سمیٹھ کر لیا ہوں جتنے چاہو لے لو مگر مجھے کھانا کھلاو پانی پلا دو یہ سنکا سوداغر بہت خوش ہوا اور اس اپنی جھوپڑی میں لے جا کر اس کی خوب کھاتے جاری کی اور گلوور نے ایک ہیرہ بھی نہیں لیا بلکہ سوداغر کی مہربانی اور سفر سے مالا مال ہو کر وقتات ہوشا اور خدا کا شکرہ دائی اماندار آدمی اب اس میں سوال ہے مشکی کے سندباد جازی نے دوسرا سفر کیوں کیا کیوں کہ وہ اکتا گیا تھا دوسرا جزیرے کی سیر کرتے ہوئے سندباد نے کیا کیا دیکھا اس نے بہت کچھ دیکھا گمبت دیکھی اور جو ہے ساپ دیکھا ازدہے دیکھے جزیرے میں گوشکے تکڑے گرنے پر سندباد کو کیا آیا تھا اسے یاد آیا کہ وہ گوشکے تکڑوں کے ساتھ ہیرے چپٹ کے آجاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں جزیرے سے سندباد جازی کو کس ترکیز میں نکال رہا اس نے اپنا آپ کو پگڑی میں گوشت بان لیا تھا پھر اس کے بعد آخری یہ سودا گرد نے سندباد کے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے اچھا سلوک کیا اس کو مخاطب توازو کیا اور اسے بغداد لے گا اس طرح امید ہے کہ آپ کو سندباد جازی کا دوسرا سفر پسند آیا تو پلیر ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ